موسیقی اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میرے چینل کیسے ہیں آپ سب امید ہیں کہ آپ سب ہوں گے خیریت سے اور ہوں گے ٹک ٹاک میں بھی بلکل ٹک ٹاک ہوں اور مزیدار سی میری ویڈیو کا آغاز ہو چکا ہے جو کہ آپ کو بہت جو ہے وہ اٹریکٹیو لگ رہا ہوگا کیونکہ ہری بھری اگر جو ہے وہ زندگی ہو اور ہری بھری ویڈیو مل جائے دیکھنے کو تو کیا ہی بات ہے اور یہ ہے مارننگ کا ٹائم یہ مطلب تھوڑا جلدی کا ٹائم ہے دوپیر سے جو کہ ہم آئے ہوئے ہیں پارک میں اور یہ ایک بہت زیادہ خوبصورت اور ہری بھری پارک ہے تو میں نے آج جو صبح ہی جو ہے وہ بنا لی تھی بریانی ناشتہ ہم لوگوں نے نہیں کیا تھا کہ ہم لوگ جو ہے وہ بریانی ہی کھائیں گے پارک میں جا کے اور بچے بھی میری تھوڑا کھیل لے گی انجوائے کر لے گی تو بس ہم لوگ جلدی یہ جو ہے وہ نکل گئے تھے تاکہ ہم جو ہے وہ یہ والی جو دھوپ ہلکی پھلکی سی ہے ویسے تو آلموسٹ یہاں پہ گرمیاں ہی سٹارٹ دوبارہ سے ہو گئی ہیں بس یہاں پہ تو صرف نام کی ہی سردیاں آتی ہیں اور بس یہ ہے کہ ذرا جو ہے وہ ہلکی پھلکی درخت کے نیچے جو ہلکی پھلکی دھوپ ہوتی وہ بہت زیادہ مزے کی لگ رہی تھی بہت اچھی لگ رہی تھی تو ہم لوگ یہاں پہ بیٹھے کافی دیر کھانا شانا کھایا اور بس یہاں پہ بیٹھ کے جو ہے وہ انجوائی کیا اور آپ کو بھی دیکھ رہا ہوگا کہ بہت زیادہ لوگ یہاں پہ مطلب ارلی ہی نکل آئے ہیں اور بیٹھے ہیں یہاں پہ کیونکہ انقریب جو ہے بہت زیادہ گرمیاں آنے والی ہیں پھر تو پوسیبل ہی نہیں ہے کہ لوگ ایسے پارک میں آکے بیٹھیں اور مطلب ایسے انجوائے کریں تو بس یہی تھوڑا سا یہاں پہ موسم ہے کہ لوگ باہر نکلتے ہیں بیٹھتے ہیں تو یہ جو ہے یہ شارجہ کی ایک پارک ہے جو کہ مطلب ہمارے گھر کے قریب ہی ہے یہ نیشنل پارک کے نام سے تو ہم لوگ یہاں پہ جاتے ہیں اکثر ابھی جو ہے وہ بار بی کیوں یہاں پہ علاو نہیں کیا جب سے مطلب لوگ ڈاؤن سٹارٹ ہوا تھا یا کرونا کی وجہ سے اس سے پہلے یہاں پہ بار بی کیوں کا بہت اچھا سسٹم بہت زیادہ لوگ یہاں پہ آتے تھے بہت زیادہ بار بی کیوں کا یہاں پہ رش ہوتا تھا اب دو تین مہینے جتنے بھی یہاں پہ بار بی کیوں کا سیزن ہوتا ہے ان دنوں میں اور دوسرا یہ کہ آج آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف جو ہے میرا ٹاپک آپ لوگ انہیں پڑھ لیا ہوگا میرے ٹائٹل سے تو ہم اس پہ بھی بات کریں گے اور دوسرا یہ بات کہ زندگی جو ہے نا وہ کبھی بھی جو ہے نا وہ ہنڈر پرسنٹ پر سکون میں نہیں ہوتی مطلب کسی کو کوئی دکھ تکلیف مطلب ہر وقت چلتی ہی رہتی ہے اور میں جو ہے وہ ابھی آتے ہیں اپنے ریسپی کی طرف باقی جو ہے وہ ڈسکس کریں گے ساتھ کے ساتھ میں یہاں پہ آج ایک چیز ٹرائے کرنے لگی ہوں کہ میں چکن کے جو ہے نا وہ سی کباب بناتی ہوں تو لیکن کافی دفعہ میں بناتی ہوں اور مطلب اور میں چکن کے جو ہے وہ کباب میں نے اس دفعہ سوچا کہ چلو کباب ہانڈی بناتے ہیں کچھ میں ایک دو ویسے رکھ لوں گی کچھ جو ہے وہ کباب ہانڈی ٹرائے کرتی ہوں کیونکہ باہر سے جب کباب ہانڈی کھاتے ہیں تو بہت زیادہ منزے کی لگتی ہے تو میں نے سوچا کہ چلو اس دفعہ کچھ ایک ڈیفرنٹ میں ٹرائے کرتی ہوں گھر پہ جو کہ میں نے پہلے نہیں بنائی میں کباب بناتی ہوں کباب ہانڈی میں نے فرس ٹائم ٹرائے کی جو کہ آپ لوگ اگر ایسے ہی رسپے فالو کریں گے تو ضرور آپ لوگ جو ہے وہ بنا سکتے ہیں اچھی اور ریسٹورنٹ سٹائل والی جو ہے وہ کباب ہانڈی اور میں نے جو یہاں پہ وہ چکن لے لیا ہے 500 گرام اور اس کو وہ پیسیز میں کٹ کے اور میں کبھی بھی کیما نہیں لیتی میں ایسے ہی کرتی ہوں کہ میں چکن کو جو ہے نا وہ پیسیز میں کٹ کے اور اپنے اس چوپر میں اس کو چاپ کر لیتی ہوں بلکل جو ہے نا وہ کیمی کی شکل آ جاتی ہے اس کی اور میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ مجھے جب سے یہ ملا ہے نا میں بہت زیادہ سکون میں آگئی ہوں پیاز کرنی ہوں ٹماٹر کرنے ہوں کچھ بھی جو ہے وہ میں نے چاپ کرنے ہوں تو میں ایزی لی جو ہے وہ ہر وقت تو اس میں ہی چاپ کر کے کوکنگ کرتی ہوں اور میں نے اس میں ڈال لیا میں اب اس کو اچھے سے جو ہے وہ اس کا کیمہ بنا لوں گی اور بلکل یہ مجھے اسی طریقہ کا کیمہ مل جائے گا بلکہ بزار سے بھی زیادہ اچھا جو ہے وہ مل جائے گا اور میں اس کو چاپ کر لوں گی اور اچھے سے پھر آگے کا جو پرسیجر ہے وہ میں آپ کو ساتھ کے ساتھ دکھاؤں گی اور اگر آپ کا ویڈیو میری اچھے لگ رہی ہو تو ضرور لائک کیجئے گا چینل کو کیجئے گا سبسکرائب اگر آپ لوگوں نے نہیں کیا تو اور میری ریسپی کو ضرور فالو کیجئے گا آپ کو یقیناً بہت زیادہ اچھے لگنے والی ہے اور آپ لوگ جب ٹرائے کریں گے تو بہت زیادہ سمپل طریقے سے بہت اچھی اور یونیک والی ریسپی آپ کو ملے گی اور ایک ہی چیز بنا بنا کے بندہ تھک جاتا ہے تو پھر دل کرتا ہے کہ بندہ جو ہے نا وہ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ٹرائے کریں کہ چکن ہانڈی چکن مٹن وغیرہ ان سے نکل کے بھی کچھ ٹائے کر لینا چاہیے تو میں نے یہ کافی زیادہ جو ہے وہ ہری مرچیں لے لی ہیں جو کہ میں اس میں ڈالوں گی اور کیونکہ جب گرین گرین بنیں گے تو ان کی لکھ بھی جو ہے نا وہ ایک اچھی سی آ جاتی ہے جب وہ ہرہ بھرہ سا جو ہے نا وہ جیسے میری ویڈیو کے آغاز میں آپ لوگوں نے دیکھا تو یہ جب اچھے طریقے سے ہو جائیں گے میش تو میں نے اس کو نکال لیا ہے کیونکہ یہ تھوڑا سا سٹیکی ہوگا کیونکہ ظاہر ہے وہ چکن ہے تو چکن ویسے بھی تھوڑا سا سٹیکی سا ہوتا ہے اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تھوڑا سا سٹیکی ہے لیکن don't you worry جب آپ اس کو جو ہے وہ میرینیٹ کر کے سارا کچھ کر کے فریج میں رکھیں گے تو یہ بالکل سیٹ ہو جائے گا بالکل اس طریقے سے سیٹ ہو جائے گا کہ جیسے یہ سٹیکی تھا ہی نہیں تو میں اس میں ڈالوں گی تکا بار بی کیو مسالہ جو ہے وہ احمد والوں کا میں آج کل جو ہے وہ مجھے بہت زیادہ اچھا لگ رہا ہے تو میں زیادہ شان اور اس کا یوز کرتی ہوں دوسرا تو میں یہ والا جو ہے دو دفعہ سے لے کر آرہی اور مجھے بہت اچھا ہے اس کا ٹیسٹ لگ رہا ہے تو میں اس میں تقریبا میں نے اس میں آدھا پیکٹ جو پہلے کھولا وہ تھا میں نے تھوڑا یوز کیا وہ تھا اس کے بعد میں نے اس میں آدھا ڈال دیا اور باقی جو ہیں وہ سپائسز آپ اپنی مرزے سے اٹھ کر سکتے ہیں آپ نے مرچے زیادہ رکھنی ہے کیونکہ ہری مرچے میں آلڈی بہت زیادہ ڈال چکی ہوں لیکن وہ زیادہ تکھی والی نہیں تھی وہ نارمل والی تھی تو میں نے اس میں جو ہے وہ کٹی بھی مرچے ڈالی ہیں دھنیا پاورڈر ڈالا ہے زیرہ پاورڈر مطلب جو بھی سپائسز ہیں میں سارے اس میں ڈال دوں گی نمک ہوگی مرچے آپ اپنے حساب سے ڈال لیں کیونکہ میں ظاہر ہے آلڈی اس میں ڈال چکی ہوں وہ مسالہ بار بی کیو کا مسالہ تو اس لئے اپنے حساب سے آپ کم زیادہ جو ہے وہ کر سکتے ہیں تو میں یہاں پہ جو ہے وہ اس کو اچھے طریقے سے مکس کر کے اگر آپ سپون سے نہیں مکس کر مطلب آپ سے نہیں ہوتا تو آپ ہاتھ سے بھی مکس کر سکتے ہیں گلاو پھین کے مکس کر سکتے ہیں تو اس کو اچھے طریقے سے مکس کر کے یہ آپ نے جو ہے وہ رکھ دینا ہے فریج میں آپ جتنی دیر چاہیں آپ اس کو جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں اوور نائٹ تو میرا خیال ہے میں نے کبھی نہیں رکھا تو یہ ذرا سوکھی میں تھی جو میں نے اس میں مسال کے جو ہے وہ ڈال دی اس سے کیا ہوگا کیسے بہت زیادہ اچھی جو ہے وہ خوشبو آجے گی اور اس کے اچھا سا جو ہے نا وہ اس کا فلیور آجے گا اگر آپ کے پس نہیں ہے تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں ہرا دھنیا ڈال سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے اور جو ریسپی آپ اپنی مطلب کچھ کچھ نہ کچھ ایڈ کر کے کچھ نہ کچھ کم زیادہ کر کے جو اپنی کریشن بناتے ہیں اس کا اپنا ہی مزہ ہوتا ہے اور اس کا ایک اپنی ہی خوشی ہوتی ہے اور بس اس کو میں رکھ دوں گی کور کر کے فریج میں اور تقریبا میں نے جو ہے وہ ایک ڈیڑھ گھنٹے کے بعد میں نے اس کو دوبارہ بنانا شروع کیا تھا اور بس یہ میری جو ہے وہ کباب ہانڈی کے لیے تو میں نے اس میں جو ہے وہ پیاز کو اچھے سے میں نے جو ہے اس کا پیسٹ بنا لیا تھا کیونکہ ظاہر ہے ہم کباب ہانڈی بنا رہے ہیں تو اس کے لیے ہم کٹنگ کر کے پیاز چوب کر کے نہیں ڈال سکتے کیونکہ وہ علیدہ علیدہ سے پھیریں گے تو وہ ایک عجیب سا ہی لگے گا اس میں سارے سپائسز میں ڈالوں گی نمک میرچ حلدی دھنیا پاورڈر زیرہ پاورڈر کٹی وی لال میرچ ہے یہ سارا جو ہے وہ میں ڈال دوں گی کیونکہ already مسالے اس میں بہت زیادہ ڈال چکے ہیں تو پھر یہی جو ہے وہ مسالے میں ڈال کی اس کو اچھے طریقے سے بھون لوں گی make sure کر لیں کہ پیاز کو آپ لوگ اچھے طریقے سے بھونے کیونکہ وہ ظاہر ہے ہم نے کچھا اس کا پیسٹ بنایا تو اس میں اس کا کوئی جو ہے نا وہ اس کی کچھا پن نہ رہ جائے کیونکہ پھر بالکل ہی آپ کی جو ہے نا وہ ہانڈی خراب ہو جائے گی تو اس کو اچھے طریقے سے جتنا possible ہو آپ اس کو بھون لیں جتنا بھونیں گے اتنا مسالہ جو ہے وہ اچھا بنے گا تو یہ دیکھیں یہ سارا کچھ ڈال کے اور اچھے طریقے سے جو ہے وہ بھونائی اس کی ہو چکی ہے تو اب میں علیدہ سے جو ہے وہ کر لوں گی کباب کو فرائے تو آپ اپنے حساب سے جتنے آپ نے جو ہے وہ بنانے ہو ورنہ فرائے کر کے زیادہ بھی بنجے تو کوئی مسالہ نہیں آپ اس کو ویسے کھا سکتے ہیں کیچپ کے ساتھ کھا سکتے ہیں روٹی کے ساتھ چاول کے ساتھ کسی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں تو میں نے دو تین نارملی ویسے ہی نکالے فرائے کیے تھے بعد میں اور باقی جو ہے وہ میں نے ڈال دیئے تھے مسالے میں وہ ایک میرا سالن ایک پروپر بن گیا تھا اور علیدہ سے بھی دوسرا یہ کہ اب آتے ہیں اپنا ٹاپک کی طرف کے ہمیں کرونا ٹیسٹ کیوں بار بار کرانا پڑا میرے بھائی نے جانا تھا پاکستان اور اس کا جو ہے وہ اتنا نارملی سا گلہ خراب تھا کہ بلکل نہ ہونے کے برابر جب ہم نے اس کا جو ہے وہ کووی ٹیسٹ کروایا تو وہ جناب جو ہے وہ پوزیٹیو آ گیا تو پھر جو ہے وہ ہم بہت زیادہ پریشان تھے پھر ہمیں ٹکٹ جو ہے وہ آگے کروانی پڑی کینسل تو نہیں کروانی پڑی آگے کروانی پڑی آج کل ایسا ہی ہو رہا ہے کہ یہ پتہ نہیں ہوا میں پھیل گیا ہے پاکستان میں تو چلو سردی ہے اس کا یہ کہ سب کو خانسی نزلہ بخار ہوا ہے لیکن یہاں پہ تو کوئی ایسی سردی نہیں ہے کوئی بچوں کو بھی جو ہے وہ دن میں نارمل کپڑے پینانے پڑتے ہیں کہ کچھ سردیوں والے کپڑے نہیں پینانے پڑتے ہیں لیکن پھر بھی یہاں پہ بھی ایسا ہی ہے کہ مطلب حلقا سا کسی کو بھی نزلہ زخام ہے اور وہ اگر اس کو کرونا ٹیسٹ کروانا پڑ گیا ہے تو یقینہ نوز کا جو ہے وہ پوزیٹیو ہی نکلا ہے تو یہ بھی پتہ نہیں کیا ایک ہے جو مطلب کب ختم ہوگی اللہ کرے کہ جلدی ہماری ان سے جان چھوڑ جائے اور پھر یہ میں نے جو ہے وہ ہلکا سا جو ہے وہ آئل ہاتھوں پہ لگا کے اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بلکل بھی سٹیکی نہیں ہے ہلکا سا آپ آئل لگائیں گے اور ان کو اپنی شیپ آپ دے سکتے ہیں آپ ان کو اور زیادہ لمبا بھی کر سکتے ہیں مجھے بس اتنی ہی شیپ پسند ہی اور پتلا بھی کر سکتے ہیں اور آپ ان کو مطلب کسی بھی طریقے کی آپ ان کو شیپ دے سکتے ہیں تو یہ دیکھیں بلکل پرفیکٹ قسم کے ہو گئے میں ان کو کروں گی فرائے پھر کیا ہوا تھا کہ بھائی کو جو ہے وہ مطلب پھر ہم نے دوبارہ ٹیسٹ کروایا مطلب اگلے دن کیونکہ اس نے جانا تھا پاکستان بس اس کا دل یہاں پہ نہیں لگ رہا تھا تو ہم نے دوبارہ جب ٹیسٹ کروایا تو پھر بھی اس کا جو ہے وہ پوزیٹیو ہی آیا تو پھر کیا تھا کہ اب اس کو کرنٹائن ہونا تھا دس دن کے لیے آٹھ دن کے لیے جو بھی ہے تو پھر اس کو جو ہے وہ آٹھ دن بعد ہم نے اگزیکٹ آٹھ دن نو دن بعد ہم نے جو ہے وہ ایجنٹ سے رابطہ کیا کہ بھائی ہم کیا اب کروا سکتے ہیں ٹیسٹ تو اس نے کہا جی کروا لیں تو میں ابھی بوکنگ دیکھتا ہوں کہ ابھی ٹکٹ اور فلائٹ کونسی آویلیبل ہے یا کونسی کس دن کی ہے تو پھر ہم نے اس کا جو ہے ایجنٹ 8 ڈیز بعد ہم نے کروایا تو اللہ کا شکر ہے کہ اگلے دن جو ہے نا وہ اس کا جو ہے وہ نیگٹیو آ گیا اور اس کو پہلے تو ہم نے ہی تھوڑا سا یہ دھماکہ دیا کہ بھائی تمہارا ٹیسٹ پھر کلیر نہیں آیا تو تمہیں پھر دوبارہ سے کرنٹائن ہونا پڑے گا تو اس نے ایک دم سے سر پہ ہاتھ مارا کہ بس اب یہ کیا ہو گیا کہ مجھے پھر دوبارہ سے کرنٹائن ہونا پڑے گا تو پھر اس کو ہم نے بتایا کہ نہیں نہیں تمہارا ریزلٹ ٹھیک آیا ہے تم صبح جا رہے ہو تو میں اس پہ ایک والرڈی ویڈیو بنا چکی ہوں اگر آپ لوگ انہیں نہیں دیکھی تو اس کا لنک میں ڈسکریپشن بکس میں ڈال دوں گی آپ لوگ ضرور جا کے دیکھئے گا کہ ہم لوگ ائرپورٹ پہ گئے تھے اور ہم نے اس کو جو ہے وہ ڈراب کیا تھا اور ساری میری ویڈیو ہے آپ لوگ ضرور دیکھئے گا اور یہاں پہ میری جو ہے وہ کباب ہو گئے ہو رہے ہیں آپ نے بالکل میڈیم ٹو لو فلیم پہ جو ہے وہ ان کو فرائے کرنا ہے تاکہ اندر تک سے جو چکن ہے نا وہ بن جائے اور آگے میں نے دوسرے چولے پہ جو ہے وہ رکھا ہوئے مسالہ اس کا جو آلماسٹ ریڈی ہو چکا ہے بالکل ہلکی سی فلیم پہ جو ہے نا میں نے رکھا ہوئے اور باقی یہ جو ہیں وہ دو تین میں ویسے ہی فرائے کروں گی ویسے کھانے کے لیے کیچپ کے ساتھ کھانے کے لیے تو یہ میرے ہو جائیں گے تو میں ان کو ڈال دوں گی مسالے میں اور دوسرے میں فرائے کر کے ویسے لکھ لوں گی آلرڈی میں نے مسالے میں ڈال چکی ہوں کیونکہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جاتی ہے اگر بالکل سٹیپ با سٹیپ دکھائے جائیں تو آپ یہ ریسپی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا کہ آپ کی ریسپی کیسے لگی اور آپ کو میری ویڈیوز آ رہی ہوں پسند تو میک شور لائک کیجئے گا چینل کو کیجئے گا سبسکرائب اور آوٹنگ کی ویڈیوز بھی ہوتی ہیں میری اور نارملی آج کل تو میں ویلوگز ڈال رہی ہوں جو کہ آپ لوگوں کو پسند آ رہے ہیں اب لوگ میرے ڈیلی کے ویلوگز جو ہیں وہ پسند کر رہے ہیں اس کے لیے تھینکیو سو مچ اور باقی یہ دیکھیں یہ جو میں نے ہری میشے ڈالی تھی نا اس کی وجہ سے یہ گرین گرین آ رہا ہے بہت زیادہ اچھا لگ رہے ویڈیو میں آئی تنگ زیادہ نظر نہیں آ رہا لائٹ کی وجہ سے تو ویسے بہت زیادہ جو ہے جتنی آپ ہری دھارہ دھنیا اور گرین چلیز اس میں ڈالیں گے نا میش کر کے اتنے ہی بہت زیادہ کلر آرہ بھرائے گا اور یقین کریں کہ بہت زیادہ موزے کے بنے تھے اور میرے ہزبند تو کھانے کے بعد بھی دو تین دفعہ بول چکے تھے کہ بہت زبردست بنا تھا سالان اور بہت زبردست بنا تھا تو آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور بہت ہی یمی اور بہت ہی مزے کا اور اتنا زیادہ ٹائم ٹیکنگ نہیں ہے فٹا فٹ سے ہو جاتا ہے سارا کام کیونکہ آدھا پروسیجر ہو جاتا ہے پہلے جب آپ اس کو ایک گھنٹہ رکھتے ہیں تو وہ آپ کو ریسٹ کا مل جاتا ہے باقی کاموں کا مل جاتا ہے اور آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کمر سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور مجھے اگر پھر یہ میں نے جو ہے وہ کٹ کے ڈال دیئے ہیں ہری مرچیں اس کے اوپر اور آبیلیبل میرے پاس نہیں تھا ہرا دھنیا ورنہ میں ہرا دھنیا بھی ڈالتی لیکن بہت اچھا لگ رہا تھا باقی جو ہے وہ یہ میں نے ڈال دیئے ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ باقی جو میرے تین دو تین تھے وہ میں نے ان کو ویسے ہی فرائے کر لیا ویسے کھانے کے لیے ساتھ میں نے انین کاٹ لیا تھے راؤن میں اور میں نے ہری مرچیں تھوڑی رکھ دی تھے اور یہ دیکھیں جی مزے دار قسم کا جو ہے وہ سالن ہو چکا ہے اوپر انین میں نے ڈال دیئے ہیں اور ایسے ہی ہم لوگوں نے کھایا تھا بہت زیادہ یمی مزے کا لگا تھا آپ چاول کے ساتھ کھا سکتے ہیں آپ روٹی نان کے ساتھ کھا سکتے ہیں میں نے تو باہر والی روٹی مگوائی تھی کہ جو باہر کی پتلی والی بڑی روٹی ملتی ہے تو اس کے ساتھ تو کمال کی لگ رہے تھے اس کے ساتھ تو بہت زیادہ اچھا لگتے ہیں آپ یہاں پہ خوبص کا اپشن ہوتا ہے آپ خوبص کے ساتھ کھا سکتے ہیں بہت زیادہ یمی اور بہت زیادہ مزیدار قسم کا جو ہے وہ آپ کی ریسپی بننے والی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ مجھے دیجئے اجازت دعا میں رکھئے گا یاد چینل کو کیجئے گا سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولئے گا کیونکہ اس سے آپ کو میری ہر آنے والی نوٹیفکیشن جو ہے ملتی رہے گی مجھے دیجئے اجازت دعا میں رکھئے گا یاد اللہ حافظ